تو دوستو اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب یہاں پر ٹیم آر سی بی اور ٹیم مومبئ انڈینز آمنے سامنے ہوں گی اور دوستو یہاں پر پہلا مقابلہ ہوگا یہاں پر آئی پیل دو جار اکس کا اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر آئی پیل دو جار اکس کی شروعات ہمیں ہوتی بھی دکھائی دے گی اور دوستو اس میچ کو لے کر یہاں پر ٹیم آر سی بی اور ٹیم مومبئ انڈینز کے فینس میں کریز بڑھتا ہی جارہا ہے جیسے جیسے یہ دوستو ڈیٹ نزدیک آتی جا رہی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیم آر سی بی کے بارے میں جس میں کیا دوستو ٹیم آر سی بی کی فائنل بلینگ لائیون اناؤنس ہو چکی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ اپنے مشٹر تھری سیسٹی ای بی ٹی وی لیئرز اور گلین میکسول کو لے کر ایک بہت بڑی گوڈ نیوز آئی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان سبی خبروں کے بارے میں وستار سے نولیج دینے والا ہوں تو دوستو ویڈیو کافی جدہ ایمپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آر سی بی کے فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں آر سی بی کے ایک بڑے والے فین اور ویٹ کر رہے ہیں آئی پیل دوہزار اکیس کا تو کر دیجے ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور آئی پل جوڑی اور چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کلک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرو پریس کر دینا تو دوستو بات کروں آج کی ہماری پہلی بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی ہے یوزویندر چہل اور نفدیب سینی کی طرف سے ادراسل دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل ہی یہاں پر یوزویندر چہل اور نفدیب سینی نے یہاں پر ٹیم آر سی بھی کا پریکٹس کیم جوئن گیا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کل سے ہی یوزویندر چہل اور نفدیب سینی نے اپنی پریکٹس سٹارٹ کر دی اور دوستو پریکٹس شیشنز میں کافی جدہ مہند کر رہے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر ٹیم آر سی بھی کے انکیاب پلیئر بھی جس میں کہاں دوستو یہاں پر ہرشل پٹیل شہباج احمد سویز پر بودیش آئی اور سچین پر بھی شامل ہے دوستو یہ بھی کافی جدہ مہت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پریکٹس کیم کے اندر اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں یہاں پر دوستو میسٹر تھی سکشتی اے بی دی ویلرز بھی یہاں پر پریکٹس کیم جوئن کر چکی ہیں حالانکہ دوستو ابھی تک انہوں نے اپنی پریکٹس سٹارٹ نہیں کی ہے لیکن دوستو وہ آسے یہاں پر پیکٹس بھی سٹارٹ کر دیں گے تو دوستو یہاں پر گولملا کا لگ بلگ بہ ٹیم آر سی بھی کے سارے جو ایمپورڈنٹ پلیئر ہیں وہ جل جل دی کیسے بھی کر کے آپ پر انڈیا پوچ رہے ہیں اور اپنے پریکٹس پر دھیان دے رہے ہیں اور دوستو یہ کافی بڑی گوڈ نیوز ہے کہ یہاں پر دوستو سبھی جو کھلاڑی ہیں وہ پریکٹس میں دھیان دے رہے ہیں اور کافی جی جان سے محنت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آپ پر ABD ویلیٹس نے اپنی رنیتی پہلے ہی ساپ کر دی تھی کیونہوں نے انڈیا آنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ انڈیا میں پوچ کر رہے ہیں پریکٹس کیم کو جیدہ جوئن کریں گے اور اپنی پریکٹس سٹارٹ کر دیں گے دوستو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آپ پر اس سال ٹیم آر سی بھی کو کیسے بھی کر کے بڑی آپ پر دشن کرنا ہے اور اپنے پچھلے سال کا ریکورڈ توڑنا ہے دوستو اس سال ٹیم آر سی بھی کو پلے آف تو کالی فائی کرنا ہی ہے اور سی کے ساتھ یہاں پر ٹیم آر سی بھی کو اس سال کیسے بھی کر کے آپ پر ٹروفی لانی ہے اور دوستو اسی کے لئے یہاں پر دوستو یہاں مشٹر تھی سکشتی ای بی ڈی ویلیرز کافی جی جان سے میند کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دوستو یہاں پر ای بی ڈی ویلیرز انڈیا میں آ چکے ہیں اور دوستو آج سے وہ اپنے پریکٹس میں کافی دمال مچانے والے ہیں اور دوستو اس کی اناؤنسمنٹ پہلے ہی کر چکے ہیں تو دوستو آپ پریکٹس کیم کے اندر آپ پر ای بی ڈی ویلیرز کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھنے کے لیے ایکسائٹڈ ہے کی نہیں دوستو نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو بات کروں آج کی ہماری دوسری بڑھ بر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی ہے گلین میکشل کی طرف سے دراصل دوستو آپ پر گلین میکشل نے یہ سابطور سے کہہ دیا کہ اس سال وہ ٹیم آٹھ سی بی کے لیے بہتی شاندہ پردشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنی فارم کو صدارنے کے لیے نیرندر کوشش کر رہے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں یہاں پر دوستو گلین میکشل انڈیا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی مومنٹ یہاں پر انڈیا پہنچ سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر انڈیا پہنچتے ہی انہوں نے سابطور سے کہہ دیا ہے کہ وہ سیدھا اپنے پریکٹس پر دھیان دیں گے دوستو انہوں کا کہنا ہے کہ اپنے پر ٹیم آر سی بھی نے مجھ کو یہاں پر 14.2 کرون میں خریدہ ہے اور میں یہ بات بکھو بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے کافی زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہے اور میں ان کی امیدوں پر خراہ اترنے کی پوری کوشش کروں گا اور اس کے لیے میں اپنی پریکٹس کیا میں بہت زیادہ مہند کرنے والوں اپنے پریکٹس پر پورا دھیان دوں گا اور اپنے فرم کو شدانے کی نیرانتر کوشش کروں گا اور دوستو اپنے گلین میکسل نے اپنی رنیتی ساف کر دی ہے کہ وہ دوستو اس سال ٹیم آر سی بھی کے لئے بہت بیش پردشن کریں گے کہ یہاں پر آگے چل کر اپنے ٹیم آر سی بھی اس ڈیسیسن کے اوپر پر پراؤڈ کرے کہ انہوں نے اپنے گلین میکسل کو شامل کر کے کافی جدہ بہترین کام کیا ہے اور دوستو اپنے گلین میکسل ٹیم آر سی بھی کی امیدوں پر کھرا اترنا چاہتے ہیں اور دوستو انہیں سافت طور سے کہہ دیا ہے اور وہ اس کے لئے اپنے اوپن رنیتر کام کر رہے ہیں اور آنے والے آئی پیل کے اندر یہاں پر ٹیم آر سی بھی کو یہاں پر آئی پیل اوشٹریلین کھلاڑی ہیں وہ دوستو کل یعنی ایک اپنے کو یہاں پر انڈیا کے لئے روانہ ہو جائیں گے اور دوستو وہ بھی یہاں پر انڈیا میں آگر یہاں پر ٹیم آر سی بھی کا پریکٹس کیم جوئن کر لیں گے تو دوستو آپ کون سے کھلاڑی کے لئے یہاں پر ٹیم آر سی بھی کے اندر پریکٹس کیم کے اندر یہاں پریکٹس کرتے دیکھنا چاہتے کون سے کھلاڑی کو دوستو اس کے ریگارڈنگ آپ کے جو بھی اپنینن ہوں گے ہمارے ساتھ جرور شیئر کیجئے گا تو دوستو بات کروں آج کی ہماری تیسری اور آخری سب سے بڑی خبر کے بارے میں تو دوستو یہ نکل کر سامنے آرہی ہے ٹیم آر سی بھی کی پلینگ لیون کو لے کر دراصل دوستو آپ ٹیم آر سی بھی کی جو پلینگ لیون رہنے والی ہے وہ لگ بگ لگ یہاں پر کنفرم ہو چکی ہے اور دوستو یہ پلینگ لیون سب سے جیدہ مہنگی پلینگ لیون رہنے والی ہے آئی پیل دو جاری کس کی دوستو آپ کو بتا دیو کہ یہ پلینگ لیون تیتر اشملہ پچھارن بے کرون کی رہے گی اور دوستو یہ پلینگ لیون اتنی جیدہ خطرناک ہے کہ یہاں پر نمبر پر دیو دو پڑی کل اور وہیں دوستو ان کا ساتھ نبانے کے لیے ہوں گے آپ پر دنیا کے سب سے خطرناک بلے باج ویرات کولی جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ پر ویرات کولی نے ساپ طور سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اس سال وہ ٹیم آر سی بی کے لیے آئی پیل کے اندر بھی اوپننگ کرنے والے ہیں اور دوستو ایسی کنڈیشن میں آپ پر ٹیم آر سی بھی جو اوپننگ جوڑی رہے گی وہ سب ہی آئی پیل ٹیموں کے اندر سب سے خطرناک مانی جا رہی ہے کیونکہ دوستو یہاں پر دیو دو پڑی کل بھی کافی جیدہ بہترین اور کافی جیدہ شاندہ فورم میں دکھائی دے رہے ہیں جس جس کا کہ ہمیں دوستو ٹریلر یہاں پر ہمیں ویجے ہجائے ٹروفی کے اندر دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر نوڑنے لگاتار چار سینچوریا لگائی تھی تو دوستو آپ کے حساب سے ان کی ٹککر کی آپ پر کوئی بھی اوپننگ جوڑی کی سی ٹیم کی ہے کی نہیں دوستو اس کے ریگائیڈنگ آپ کے جو بھی اوپننگ ہوں گے ہمارے ساتھ جروح شیئر کیجئے گا وہیں دوستو بات کرو یہاں پر میڈل اوڈر کے بارے میں تو دوستو یہاں پر تیسے نمبر پر ہوں گے محمد عجیدن جیہاں دوستو تیسے نمبر کے لئے یہاں پر محمد عجیدن کو چھنا گیا ہے اور وہیں دوستو بات کرو یہاں پر چوتھے نمبر کے لئے تو دوستو یہ ہونے والے ہیں میسٹر 360 ABD ویلیرز اور دوستو اسی کے ساتھ ABD ویلیرز بھی اس سال یہاں پر وکیٹ کیپرنگ کرتے وے دکھائی دیں گے دوستو بات کرو یہاں پر پانچوے نمبر کے لئے تو دوستو یہ ہونے والے ہیں گلین میکسویل اور دوستو اسی کے ساتھ بات کرو یہاں پر lower order کے بارے میں تو دوستو یہاں پر چھٹے نمبر کے لئے واشنٹن سندر کو رکھا گیا اور دوستو اسی کے ساتھ بات کرو یہاں پر آٹھوے نمبر کے لئے تو دوستو یہاں پر ہونے والے ہے ٹیم RCB کی اس سال کی سب سے مہنگی پرچیز کائل جیمین سن جیہاں دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کائل جیمین سن کو ٹیم RCB نے پندرہ کرون روپے کی پرائز منی کے ساتھ اپنی سکویڈ اپنی اور دوستو وہیں بات کرو گیاروے نمبر کے لئے تو دوستو یہ ہونے والے ہیں نفدیب سینی تو دوستو یہ پلائنگ لائیون یہاں پر ٹیم RCB کی لگ بگ لگ کنفرم ہو چکی ہے اور دوستو پہلے مقابلے میں یہ پلائنگ لائیون رہے گی اور دوستو اس پلائنگ لائیون کا ایک ایک کھلاڑی یہاں پر کافی شاندہ فارم میں ہے اور بہت ہی شاندہ پردشن کر سکتا ہے اور دوستو اگر یہ پلائنگ لائیون رہتی ہے تو دوستو یہ شاید مومبئ انڈین سوال جرور بھاری پڑے گی تو دوستو آپ کے سب سے بیش پلائنگ لائیون رہے گی یا پھر دوستو آپ کے مطابق اس پلائنگ لائیون میں کچھ کریکشن ہونے چاہیے دوستو آپ کے ساب سے جو بھی پلائنگ لائیون ٹیمار سی بی کے لئے بیش رہی گی نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری اوورال ویڈیو میں نے آپ کو آج کی ٹیمار سی بی سی جوڑی سبھی بڑی خبروں کے بارے میں بتا دیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جلدی سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے گا اور ساتھ ہمارے چینل کرک ٹرک کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کر دیجے گا